جناب صدر اب آگیا بھارت کا بھارت کے اوپر عمران خان صاحب نے سات منٹ تک بات کی ہے یہ ٹوٹل پچیس منٹ سے کم کا خطاب تھا لیکن سات منٹ انہوں نے بھارت میں بات کی ہے جناب صدر اس وقت اسلاموفوبیا کی ست سے بھیانک شکل بھارت میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں فاشسٹ آر ایس ایس بی جے پی حکومت کی جانب سے پھیلائے گئے نفرت سے بھرے ہندوتوہ نظریات نے بھارت میں بسنے والے بیس کروڑ مسلمانوں کے خلاف خوف اور تشدد کی ایک لہر جاری کر دی ہے گاؤ ماتا کے جتھوں نے مسلمانوں کا قتل جاری رکھا ہوا ہے وقفے وقفے سے منظم قتل کا سلسلہ جاری ہے جیسا کہ نئی دہلی میں گزشتہ برس ہوا شہریت کے امتیازی قوانین جن کا مقصد بھارت کو مسلمانوں سے پاک کرنا ہے مسجدوں کو شہید کرنا اور مسلمانوں کی تاریخ کو مٹا کر رکھ دینا یہ سب اس مہم کا حصہ ہے نئی دہلی کی جانب سے ایک ایسے راستے کا انتخاب جسے وہ بدقسمتی سے جمع کشمیر کے مسئلے کا حل سمجھتا ہے بھارت نے پانچ اگز دوہزار انیس سے مسلسل یک طرفہ اور غیر قانونی اقتماد شروع کر رکھے ہیں اس نے نو لاکھ قابض فوج کے ذریعے خوف کی ایک لہر جاری رکھی ہے کشمیری لیڈروں کو جیل میں بند کر رکھا ہے میڈیا پر پبندی لگائی ہے پر امن مظاہروں کو پرتشدد کاروائیوں سے دوبار رکھا ہے تیرہ ہزار کشمیریوں کو اغوا کر رکھا ہے بھارتی کاروائیاں قوام محددہ کی جمع کشمیر کے بارے میں سلامتی کانسل قراردادوں کی خلاف ورزی ہے قراردادوں میں ساپ اضافت موجود ہے کہ اس قبضے کا حتمی فیصلہ قوام محددہ کی نگرانی میں کروایا جائے ایک شفاف اور آزادانہ استثواب رائے اس کے ذریعے سے مقبوضہ جمع کشمیر میں بھارتی کاروائیاں بیند اقوامی قوانین برائے انسانی حقوق اور انسان دوست قوانین کی بھی خلاف ورزی ہیں بشمول چوتھے جنیوہ کنوینشن اس کی بھی خلاف ورزیاں ہیں بھارت کی کاروائیاں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتی ہیں یہ بدقسمت یہ ہے کہ دنیا کا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے ایک جیسا رویہ نہیں ہے انصاف پر مبنی رویہ نہیں ہے اور اکثر بڑی طاقتوں کو علاقائی سیاسی معاملات اور کاروباری معاملات مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے دوست ممالک کے خلاف کاروائی کرنے سے گریز کریں ان پر نظر نہ رکھیں ایسے دورے میارات بھارت کی صورت میں سب سے زیادہ واضح ہیں جہاں رسس اور مودی کی بی جی پی حکومت کو انسانی حقوق کی پامالی کی کھلی چھٹی دے دی گئی ہے بھارتی بربریت کی تعدہ ترین مثال عظیم کشمیری رہنما سید علی گلانی کی میت کو ان کے خاندان سے زبردستی چین لینا ہے انہیں ان کی خواہش کے مطابق اسلامی طریقہ کار کے مطابق تدفین کے حد سے بھی محروم رکھا گیا یہ کاروائی جس کا کوئی اخلاقی یا قانونی جواز نہیں تھا بنیادی انسانی حقوق کی شاہستگی کے خلاف تھا میں اس جنرل حسنوی سے کہتا ہوں کہ وہ سید علی گلانی کی باقیات کو باقاعدہ اسلامی روایات کے مطابق شہدہ کے قبرستان میں تدفین کا مطالبہ کرے جناب صدر پاکستان اپنے دیگر ہمسائے کوئی طرح بھارت کے ساتھ بھی امن کا خواہش مند ہے لیکن جنوبی ایشیا میں پائدار امن کا دارمدار جمہو کشمیر کے مسئلے کا اقوام محددہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق اور وہاں کے عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے گدشتہ فروری میں ہم نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کا دوبارہ معایدہ کیا تھا امید یہ تھی کہ اس سے دیلی میں حکمت عملی پر دوبارہ گوھر و خوض ہوگا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بی جے پی کی حکومت نے کشمیر میں مظالم کی انتہا کر دی ہے وہ اس بربریت سے محول کو بگاڑنے کی کوشش میں ہیں اب یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بامقصد اور نتیجہ خیض مذاکرات کے لیے سازگار محول بنائے اور اس کے لیے بھارت کو لازمی طور پر یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے نمبر ایک پانچ اگز دوزار انیس سے کیے گئے یک طرف اور غیر قرونی اقدامات کو منسوخ کرے نمبر دو کشمیر کے عوام کے خلاف ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے نمبر تین مقبودہ علاقے میں آبادی کے تناسب میں کی جانے والی تبدیلیوں کو روکے اور منسوخ کرے یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ کو روکا جائے بھارت کی فوجی تیاری جدید جہوری ہتھیاروں کی تیاری اور عدم استعقام پیدا کرنے والی روایتی صلاحیتوں کا حصول دونوں ممالک کے درمیان موجودہ ڈیٹرنس کو بے معنی کر سکتا ہے یہ بات عمران خان صاحب نے ساری بھارت کے بارے میں کشمیر کے بارے میں کی ہے